اور اس سے پہلے اس نے کہا تھا کہ مجھے اس مسجد میں کوئی چھوٹا سا روم دے دیں کہ جہاں میں بیٹھ جائے کروں گی بیٹھ کے تو جو آپ لوگوں کے مسلم سائل ہوں گے بیٹھ کے تو حل کیا کروں گی تو انہوں نے کہا توبہ 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 ہم اپنی مسجد میں تمہیں گسنے دیں تم تو غیر مذہب ہو تو اس نے کہا پھر یہ جہاں جوتیاں پڑی ہوئی ہیں یہاں تو میں کھڑی ہو سکتی ہوں نا تو اس نے کہا مرضی وہاں تو کئی لوگ کھڑے تم بھی کھڑی ہو جو تو وہ اپنی ڈیوٹی وہاں کھڑی ہو کے پوری کر رہی ہے یہ ایک ایسا جذبہ ہے ملک صاحب بات یہ ہے نا جی وہ ایک انسانیت ہے ایک احساس ہے کہ اپنی ڈیوٹی ہے اب دیکھیں نا ہم روڈ پہ یہاں چلتے ہیں یوکے میں جا رہے ہوتے ہیں کئی بھی کسی بھی روڈ پہ صلیق صاحب آپ کہیں یہ آپ جو بات کرنا ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہاں پہ تو ایک انسانیت ہے ہر کی قدر ہے یہاں پہ ہمارے ملک میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی ایم پی اے ایم این اے ہمارا کوئی انسان اس طرح کی آپ مثال کو دے سکتے ہیں ابھی کل میری ایک ایم پی سے بات ہوئی ہے بیڈ فرورڈ کے وہ مارشاہ سنگ تو میری فرسٹ ٹائم بات ہوئی فون پہ انہوں نے کہا جی میں تو بیٹھا ہی خدمت کرنے کے لیے ہوں آپ کام میرے آرڈر لگائیں مجھے کرنا کیا ہے تو یہ جو سوچ ہے یہ جو جذبیں ہیں اور میرا خیال اسی وجہ سے وہ دیکھیں دیکھیں یہاں پتہ بھی نہیں جلتا یہاں دیکھیں پتہ بھی جلتا الیکشن ہو گئے سیلیکشن ہو گئی آرام سے چلے گئے آرام سے آگئے کسی کو زیادہ بھی محسوس نہیں ہوا کہ یہاں بھی کوئی کیا پرولم ہوئے کسی کو بلکل ایزی ایزی محول اب الیکشن میں گئے ہیں اور پاکستان میں ہم چلے جاتے ہیں ایک چھوٹا سا کانسلر اس سے ملنے کے لئے بھی آپ کو پتہ نہیں کوئی دکھ چکر لگانے پڑتے ہیں ایک صاحب ہم نے دیکھیں ہم نے اپنے دین کو شوڑ دیا اپنے مذہب کو اپنے ایمان انسانیت سب سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں اسی وجہ سے ہم پستیو میں جاتے جا رہے ہیں کہ ہم ایک کوئی مسئلہ ارکانی کانسلر سے لے کے اوپر تک جہاں کہیں بھی چلے جائیں کسی سے مل سکتے ہیں آپ کوئی کسی کو احساس کرے گا آپ کو کہاں جی وارڈ لینے کے لیے جب وہ سیزن ہوگا سکتا آ جائیں گے آپ کے پاس لیکن کہ آئیس کے بعد آپ کو ریسوانس کرتے ہیں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہیں کہ ہمارے کیا ذمہ داری ہے ہمارے کیا ڈیوٹی ہے علی اصور صاحب سے پوچھتے ہیں علی اصور صاحب اس طرح زندگی ایک عمر گزری ہے ایسی دشت کی سیاہی میں اچھا اس کے بعد فیلنگز کیا ہوتی ہے جیسا کہ شفیق صاحب آپ نے پہلے بھی ایک جذبات آپ کے اندر جو ہے نا جو آپ کا جس کا ضمیر کیا ضمیر بھی ہے بیشتہ کہ جیسا کہ آپ نے مثال دی اس کی بھی جوانا ڈیفرنٹ شکلیں ہیں مثلا ایک آپ محسوس کرتے ہیں کہ جی ذمہ داری ہے ایک آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ فرض ہے ایک آپ ذمہ داری کرتے ہیں کہ میں کسی کے نقشے قدم پر چل رہا ہوں ایک آپ محسوس کرتے ہیں کہ خوشی کہ سکون دیکھیں نا کتنے کام کرنے جب کسی کے یہ کچھ کرتے ہیں اس میں زیادہ فیلنگز کیا آتی ہیں خوشی ہوتی سکون ہوتی یا فرض سمجھ کیا کرتے ہیں یا ذمہ داری سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ شفیق صاحب میں یہ سمجھو گا کہ جو انسانی جذبے کے طے جو کام کیا جائے نا جو بھی جیسے کہ کسی کے مدد کی چاہے اچھا جذبے ویسے اندھے بھی ہوتے ہیں بلکہ ہوتے ہی اندھے ہیں جذبہ جو بھی آپ کرتے ہیں جذبہ ہمیشہ اندھا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ سلوک سے پیش آتے ہیں تو ایک ہندیرے میں آپ کام کرتے ہیں بے شک آپ کو پتا نہیں جنبی جیسے جو بھی کسی کے ساتھ نیکی جاتی ہے تو ہندیرے میں کی جاتی ہے تو اگر انسان کہ وہ جذبہ یہ ہے کہ میں ایک انسان کی مدد انسان جکتہ کر رہا ہوں کہ انسان انسان کا دوست ہے بھائی ہے کچھ بھی ہے تو جب وہ کام کرے گا مکمل کرے گا تو اس کو خوشی ہوگی کہ اس نے جب ایک ساتھ کام کرے اگر اس کی نیت کے اندر یہ مفاد شامل ہوگا کہ میں اس کا یہ کام کرے گا یہ میرا یہ کام کرے گا تو وہ خوشی نہیں ہوگی اور جو کام کر بھی دے گا لیکن حقیقی خوشی اس کا اندر کی خوشی نہیں ملے گی اور کامیابی سے کامیابی نہیں ملے گی جیسے کہ یہ جو کام کرتے ہیں جب ہی جیسے کہ ابھی آپ نے ایم پی کا حوالہ دیا ہے کہ وہاں آر فرائیڈے کو وہاں جا کے کھڑی ہو جاتی ہے اس کے اندر دونوں چیزیں موجود تھیں ایک تو اس کی سکاری ڈیوٹی اور سب سے بڑا اس کا جذبہ تھا اس سکاری ڈیوٹی کو آپ نے دفتر بھی بیٹھ سکتی ہے وہ ایک سرزیری کھوڑ سکتی ہے آ کے وہاں میں پانچ دن آپ کے لئے بیٹھوں گی لیکن جو انسانیت کا جذبہ تھا وہ اس کو لے کے وہاں چلا گیا حالانکہ وہ جو وہاں چل کے گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا جذبہ تھا وہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہی تھی کیونکہ اس کی ڈیوٹی کے اندر یہ شامل نہیں کہ آپ مسجد کے باہر کھڑے ہو جاؤ کسی مندر کے باہر کھڑے ہو جاؤ کسی گردوار کے باہر کھڑے ہو جاؤ یہ جو وہاں جو گئی ہے ملک صاحب سے پوچھتے حقوق و لیباد میں یہی سوال میں آپ کی طرف لے کے آ رہا ہوں حقوق و لیباد میں انسان کو خوشی ملتی فرض ہوتی ذمہ داری ہوتی ہے کس کی اڈاگری میں دیکھیں گے ہم اس کو شرک صاحب آپ کے ایک کمیٹمنٹ ہونی چاہیے اپنے جذبے کے ساتھ اپنے اس دیوٹی ہے فرض ہے آپ کا اگر آپ اپنے دین پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اپنے اس سیٹیفیکشن کے لئے کہاں جی ایک میری بحیثیت انسان میری اللہ تعالی نے ایک ڈیوٹی لگائی ہے ذمہ داری لگائی ہے کہ میں نے کس کس کا کیا خیال کرنا ہے کیا حساس کرنا ہے تو یہ تو وہ کمیٹمنٹ ہے شرک صاحب اس کے تو کوئی کہتے ہیں یہ لا زوال جذبے ہیں جو آپ کو اس طرح سے ریسٹیکشن دیں گے خوشیں دیں گے اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا بندہ نہیں بدلہ نہیں دے سکتا بے شک یہ خیال ہونا ہی نہیں چاہیے کہ مجھے جو ہے نا اس کے ریٹرن ملے جی کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں جی بات کو آگے بڑھاتے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی میں افضل کیوں براؤں سویڈن سے آپ کو اور آپ کے مہمانوں کو اسلام آپ کا بڑا اچھا ٹاپک ہے اور میں بھی دو تین الفاظ اس میں دراؤں گا جی بہت شکریہ قیونتا بلکل جی 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 فرمائیے آپ کیا کہیں گے دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ جو انسانیت کا چکر ہے یہ دنیا میں بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں اس میں مذہب کی بات آپ اٹھا دیں ایک طرف بے شک بے شک بلکل میں آگے نیکس اسی پہ ہی آنے لگا تھا یہ جو آپ نے نکتہ اٹھایا ہے جی جی میں وہ بتاؤں کہ یہ کبھی نہ سوچیں کہ مسلمان سب سے اچھے ہیں ہم نے مسلمانوں کو بھی دیکھا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ یورپ میں رہتے ہیں تو یہ مسلمان لوگ نہیں ہیں لیکن جو ان کے اندر انسانیت ہے جو یہ سچ بولنا اور مدد کرنا اور ہر کسی کو ایکولی ٹریٹ کرنا یہ سب چیزیں اسلام کی تھیں جو ان کے اندر ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے ودیت ہوتی ہے قدرت کا ایک ورثہ ملتا ہے انسان کو کہ وہ انسان بغیر کسی لالت کے بغیر رنگ و نسل کے بغیر امچائی نجائی کے بغیر کسی چیز کو دیکھے بغیر مذہب کو دیکھے کہ وہ انسان کے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے جو وہ کرتا جاتا ہے اس کو کوئی لالت نہیں ہوتی کہ آپ مجھے صلح دینے والے یا نہیں دینے والے وہ اپنی خدمت کرتا جاتا ہے وہ یہ قدرت کی طرح سے ودیت ہوتی ہے میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھیں جو غریب بھی تھے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن وہ کام ایسے کرتے جا رہے تھے جیسے ان کو پتا بھی تھا مجھے ملنے والا بھی کچھ نہیں ہے کیا بات کیا بات بلکل ٹھیک جی یہ سویڈن سے تھے جی عبدالقیوم صاحب بڑی خوبصورت تو انہیں بات کی لیکن ایک بریک کا ٹائم ہو گیا تو ناظرین مختصر سی بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں آذر ہوتے ہیں